بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لَا يَنصَرِفُ وَيُجَرُّ بِالْفَتْحَةِ نَحْو بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا مَعَالْ نَحْو بِالْأَفْضَلِ اَوِلْإِزَافَةِ نَحْو بِأَفْضَلِكُمْ بسم اللہ والصلاة والسلام على سید الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آج ہم غیر منصرف کا اعراب جو اعراب فرعی آتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اعراب جو آتا ہے اس کے بطور علامت کے کچھ علامتیں اصلی ہیں کچھ علامت فرعی ہیں علامت فرعی کے سات باب ہیں پانچ باب اسمہ میں ہیں اور دو باب افعال میں ہیں پانچ باب جو اسمہ میں ہیں ان میں پہلا باب اسمہ ستہ مکبرہ کا ہے اس کا اعراب حالت رفعی میں وعہ کے ساتھ نسبی میں علف کے ساتھ اور جری میں یا کے ساتھ اس کے اصول و ضوابط مقرر ہے دوسرا باب مسنہ ہے حالت رفعی میں علف کے ساتھ نسبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح نون مقصور کے ساتھ تیسرا باب جو جس کو علامت فرعی آتی ہے یعنی اعراب جو آتا ہے علامت فرعی کے طور پر اعراب کے لئے جو علامت فرعی آتی ہے اس میں سے جمع مذکر سالم ہے حالت رفعی میں وعہ نون کے ساتھ نسبی اور جری میں یا ما قبل مقصور نون مفتوح کے ساتھ چوتھا باب جو اصل سے ہٹا ہوا ہے وہ جمع مونس سالم ہے بولنے کو تو ہم نے جمع مونس سالم کہہ دیا جو اب تک پڑھتے آئے لیکن صاحب کتاب نے اس کی ایک بلکل نئی اسطلائجات کی وَمَا جُمِعَ بِأَلِفٍ وَتَائِمَّ زِیدَتَينَ ایسی جماع جو علفتہ کے ذریعے جو علفتہ زائد ہو ایسی جماع حالت رفعی میں اصل کے مطابق اعراب آئے گا حالت جری میں اصل کے مطابق آئے گا حالت نصبی میں اصل سے ہٹ کر کے علامت فری آئے گا کسرے کی شکل میں کسرہ آئے گا یہ کسرہ کس کی نیابت میں آئے گا فتح کی نیابت پانچ ماہ باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو غیر منصرف کا ہے غیر منصرف کے بارے میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں جس میں نو اسباب منصرف میں سے دو سبب پائے جائیں یہ ایک سبب جو دو کی قائم مقام عدل وستانیس معرفہ جمع جمع ترکیب الف نون زائدتان وزن فعل یہ سب پڑھ کے یاد کر کے سمجھ کر کے آئے ہیں ان نو اسباب میں سے دو سبب یہ ایک سبب جو دو کی قائم مقام عام طور پر یہ جو دو سبب ایک سبب دو کی قائم مقام بنتا ہے اس میں جمع منتحل جمعہ ہیں جو مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر آتا ہے مساجد اور مساجی مسابیح یہ مثالیں پڑھ کے آئے ہو اسی طرح ہے تانیس سے مانوی کی مثال پڑھ کے آئے ہو ایک تانیس ہے اور ایک ہے تانیس سے مانوی ہے یہ تانیس سے مانوی ایک سبب دو کی قائم مقام ہوتا اس کی تشریح آگے بھی آئے گی یہاں اصل یہ سب باتیں نہیں سمجھنا یہاں اصل یہ بات سمجھنی ہے کہ غیر منصرف کا احراب حالت جری میں تسرا نہیں آئے گا حالت جری میں فتحہ آئے گا اب یہ غیر منصرف کیا ہے اس کے اندر دو سبب پائے جانے والی چیزیں کیا ہیں صاحب کتاب نے اشارہ کر دیا وَلِهَذَا الْبَابِ مَكَانٌ غیر منصرف کے لئے ایک مستقل ہم نے آگے باب رکھا ہے يَعْتِ شَرْحُهُ فِيهِ انشاءاللہ تعالی اس کی شرع انشاءاللہ آگے آئے گی یہاں یہ سمجھنا ہے کہ علامت فرعی جو آتا ہے وہ کیا ہے علامت فرعی کے طور پر آنے والی چیز کیا ہے اب حالت رفعی میں زمے کے ساتھ حالت نسبی میں فتحے کے ساتھ حالت جرعی میں فتحے کے ساتھ یہاں حالت جرعی میں جو فتح آئے گا وہ کس کی نیابت میں آئے گا کسرے کی نیابت میں لیکن شرط یہ ہے کہ غیر منصرف پر علف لام علف لام نہیں آنا چاہے اگر علف لام آ رہا ہے تو پھر اس کو اصل کے مطابق حالت جرعی میں کسر آئے گا اسی طرح غیر منصرف کی اضافت کی جائے تو غیر منصرف کی اضافت کی وجہ سے پھر غیر منصرف پر حالت جرعی میں اصل کے مطابق کسر آئے یہ مطن سمجھنے سے آپ کو شرط سمجھ میں آئے گا امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گا وَمَا لَا يَنصَرِفُو وہ چیز جو بدلتی نہیں ہے ہم اس کو غیر منصرف کہتے ہیں غیر مانا نا منصرف مانا بدلنا ایک منصرف ہے ایک غیر منصرف ہے وَمَا لَا يَنصَرِفُو ایک ینصرفو ہے ایک وَمَا لَا يَنصَرِفُو ہے جو بدلتی نہیں ہے تو یہاں صرف جر کا تذکرہ ہے مطن میں جر کا تذکرہ اس لیے ہے کہ اس کی تین حالتوں میں سے صرف حالت جرری میں اصل کے مطابق احراب نے آئے فَيُجَرُّ بِالْفَتْحَتِكُ جر دیا جائے گا کس کے ذریعے فتحے کے ذریعے اب مثال دی انہوں نے بِأَوْضَلَ مِنْ اَوْضَلْ کے ذریعے اَوْضَلْ کیا ہے بولیے کیا ہے حالت جرری میں ہے حالت جرری میں ہے لیکن ہے کیا غیر منصریف ہے اس میں کیا پائے جا رہا ہے مزنفل اور اب اس کی شرعہ آگے پڑھیں گے کہ صفت پائی جا رہی ہے یا اس کا نام رکھا جا رہا ہے عالمیت ہے تو بِأَوْضَلَ مِنْهُ اب دیکھئے حالت جرری میں ہونا چاہیے باقی باق حرف جر ہے افضل کو جر دینا چاہیے لیکن اس نے جر نہیں دیا حالت جرری میں فتحے کے ساتھ اِلَّا مَعَا الْ سوائے اس صورت میں جب غیر منصرف الْ کے ساتھ ہو اِلَّا مَعَا الْفْلَامِ یعنی سوائے اس صورت میں جبکہ وہ اس کے ساتھ ہو اِلَّا مَعَا الْفْلَامِ تو اب کیا ہوگا نَحْوُ بِالْأَوْضَلِي ایک افضل سے تین مثالیں دیں گے پہلی ایک افضل کی مثال تھی جو بغیر الْفْلَامِ دوسری مثال انہوں نے افضل کی دی جو الْفْلَامِ کے ساتھ ہے اگر الْفْلَامِ کے ساتھ غیر منصرف جڑا ہوا ہے تو اصل کے مطابق حالتِ جردی میں کسر آئے جیسے بِالْأَوْضَلِي میں آیا اَوِلْ اِضَافَتِ یا غیر منصرف کی اضافت ہو سمجھ میں آرہا ہے اَوِلْ اِضَافَتِ نَحْو بِالْأَوْضَلِكُم افضل مُضَافِ کم مُضَافِلے ہیں مُضَاف مُضَافِلے ہو کر کے باہر فجر کا مجرور ہے اب حالتِ جردی میں ہے افضل اب حالتِ جردی میں ہے اصل کے مطابق کسرہ آ رہا ہے ہم نے تو بڑا غیر منصرف پر حالتِ کسرے میں حالتِ جردی میں کسرہ نہیں آتا بلکہ فتحہ آتا ہے یہاں کسرہ کیسے آ رہا ہے کیونکہ یہاں غیر منصرف کی کیا کی جا رہی ہے اضافت کی جا رہی ہے اَلْبَابُ الْخَامِسُ مِمَّا خَرَجْ عَنِ الْأَسْلِ پانچمہ باب جو اصل سے نکلا ہے اصل سے مراد اعرابِ اصلی سے یہاں اعرابِ اصلی نہیں آئے گا بلکہ اعرابِ فرعی آئے گا اعرابِ فرعی قومے سے پانچمہ باب ہے مَا لَا يَنصَرِفُ جو غیر منصرف یہ غیر منصرف کیا ہے وَهُوَ مَا فِيهِ عِلَّتَانِ فَرْعِيَّتَانِ مِنْ عِلَى لِن تِسْعِن جس میں دو علتیں دو فرعی علتیں پائی جائیں نو علتوں میں سے مِنْ عِلَى لِن تِسْعِن نو علتوں میں سے دو علتیں پائی جائیں تو غیر منصرف اب اس کی شرعہ انشاءاللہ آگیا آئے گی عدل وستانیس معرفہ عجمہ جمع ترکیب الف نون زائدتان وزن فعل اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں کیسی چیزیں پائی جاتی ہیں نو سبب میں سے دو سبب ہونا چاہیے اَوْ وَاحِدَةٌ مِّنْهَا اُن نو میں سے ایک ایسی ہو تَقُومُ مَقَامَهُمَا جو دو کے قائم مقام یعنی نو سبب میں سے دو سبب پائے جائیں یا ایک سبب جو دو سبب کے قائم مقام پہلی مثال صاحبِ کتاب دے کے بتا رہے ہیں کہ ایک کلمہ ہے جس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں غیر منصرف ہے فَالْأَوَّلُوا سے مراد یہی ہے جو تعریف انہوں نے غیر منصرف کی کی ہے کہ غیر منصرف ہو ہے جس میں اسبابِ میں نے صرف کے نو اسباب میں سے دو سبب پائے جائیں پہلی کی مثال فاطمہ ہے فاطمہ میں کیا کیا پائے جا رہا ہے فاطمہ میں علمیت ہے جس کو ہم معرفہ کہتے ہیں عدل وستانیس معرفہ اور دوسری چیز تانیس ہے اور تانیس میں کونسی تانیس ہے تانیس ہے لفظی ہے نظر آ رہا ہے ذہنب میں تانیس مانوی ہے یہ سمجھنا تانیس مانوی کہا ہے تو فاطمہ فَإِنَّ فِيهِ تاریف وَالتانیس اس میں ایک تاریف ہے یعنی علمیت ہے وَالتانیس اور ایک ہے تانیس ہے یہ دو سبب ہیں دو سبب کی وجہ سے فاطمہ غیر منصری ہے اگر فاطمہ پر علیف لام آئے علیف لام کبھی کبھی لگایا جاتا ہے زینت کے طور پر خوبصورتی دکھانے کے لئے الفاطمہ علاقہ معرفہ پر علیف لام نہیں آتا اب یہاں دو سبب پائے جارہے ہیں اور یہ دونوں سبب دونوں علتیں بن رہے ہیں وَهُمَا عِلَّتَانِ فَرْعِيَّتَانِ یعنی تنکیری وَالتَذْكیری یہ دونوں فرعی علتیں ہیں تنکیر و تذکیر تنکیر کی فرعی علت تعریف ہے تذکیر کی فرعی علت تانیس ہے سمجھ میں آیا والتانی دوسری مثال دوسری مثال سے کیا مراد بولی ہے اَوْوَحِدَتُمْ مِّنْهَا اَوْوَحِدَتُمْ مِّنْهَا تَقُومُ مَقَامَهُمَا یہ ایک علت یا ایک سبب جو دو کی قائم مقام اس کی مثال ذرا بتائی آپ نے فاطمہ کی یہ مثال بتائی اس میں دو علتیں پائی جا رہی ہیں اسباب منصف میں سے آپ ذرا ایسی مثال ہمیں بتا کر سمجھائیے کہ ایسا کلمہ ہو اس میں سے اس میں ایک ہی سبب پائے جا رہا ہے ایک سبب دو کی قائم مقام وَالثَانِي نَحْوُ مَسَاجِدَ مساجد ہے وَمَسَابِحَا یہ کیا ہے یہ دونوں کا وزن دیکھئے مفاعل اور مفاعل ایک کا وزن مفاعل ہے اور ایک کا وزن جمع کی جمع بھی بنتی ہے قلبن کی جمع اقلب وَاقَالِب جہاں مفاعل کے وزن پر آ جاتی ہے وہاں جمع رک جاتی ہے اس کے آگے جمع نہیں بنتی جہاں اس کو کہتے ہیں جمع منتح الجمع جہاں جمع جا کر منتحی کو پہنچ رہی ہے جمع منتحی الجمع جہاں جمع کا جا کر رک جانا ہے اس لئے وہ ایک جمع نہیں ہے وہاں جمع مقرر ہو گئی ہے اور جہاں جمع مقرر ہوئی وہ تو ایک جمع نہیں ایک ہی سبب دو بار آ رہا ہے تو ایک سبب دو کے قائم مقام تو مساجد بروزن مفاعل مسابیح بروزن مفاعل مفاعل فَإِنَّهُمَا جَمْعَانِ صاحبِ کتاب فرما رہے ہیں کہ یہ دو جمع ہیں ایک جمع نہیں ہے وَالْجَمْعُ فَرْعُنْ أَنِ الْمُفْرَدِ اَرْجَمْعَ فَرَاهِ مُفْرَدْقِ کہ مفاعل اور مفاعل یہاں پر جمع کر تھم جاتی ہے رک جاتی ہے کہر جاتی ہے یعنی کسی لفظ کی جمع بنائی جائے اور بناتے بناتے مفاعل پر اس کی جمع بن جائے یا اس کی جمع کس پر بن جائے مفاعل پر بن جائے تو کہا جائے گا یہ مفاعل اور مفاعل پر جمع کر رک جاتی ہے گویا یہی سے غیر جمع منتح الجموع ہے ومعنی حذا اس کا مطلب کیا ہے جمع منتح الجموع کا ان مفاعلا ومفاعیلا وقفت الجموع انہا انہما کہ مفاعل اور مفاعیل یہاں ان دونوں پر جمع رکھ جاتی ہے کہہ جاتی وانتحت علیہما یہاں ان دونوں کی انتہا ہو جاتی ہے فلا تتجاوزہما اس سے آگے نہیں بڑھتی اس سے تجاوز نہیں کرتی اس سے پھلانک کے آگے نہیں جاتی فلا يجمعان مرتا اخرى پھر دوبارہ ان دونوں کی جمع نہیں بنائی جاتی اب اتنی تشریح کر دی تو ہم کو سیغہ جمع منتح الجموع آسانی سے سمجھ میں آئے بخلاف غیریہما من الجموع برخلاف ان دونوں کے علاوہ کی جمع کے مفاعل اور مفاعیل کے علاوہ اوزان کی جمع کے فَإِنَّهُ قَدْ يُجْمَعُمْ کبھی کبھی ان کی جمع بنائی جاتی ہے مفاعل اور مفاعیل کی اوزان کے علاوہ وزن پر جو جمع رہتی ہے اس کی اور مزید جمع بنائی جاتی ہے کیا مثال ہے کوئی ہاں ہاں مثال بتاتے ہیں تمہیں تو قولو آپ کہیں گے قلبن دیکھیں قلبن کی جمع اگر اقلب بنائے تو یہ اقلب جو جمع ہے وہ اس کی جمع وزن پر ہے افول کے وزن پر ہے اس کی مزید جمع بنائی جا سکتی اقالب اب اگر اقالب بن گیا تو پھر اس کی جمع آگے نہیں بنائی پھر آپ کہیں گے جمع بناتے ہوئے دیکھیں اقلب جمع بنائے تھے کس کی جمع بنائے تھے قلب کی قلب کی جمع کیا بنائے تھے قلب کی جمع بنائے تھے اچھا قلب کی جمع کلاب بھی آتی قلب کی جمع کلاب قلب کی جمع اقلب اقلب کی جمع اقالب اب جمع بنتی چلی جا رہی مگر اقالب کے آگے اس کی جمع نہیں بنائے وَلَيَجُوذُ فِي أَكَالِبًا اَنْ يُجْمَعَ بَعْدُ اقالب میں جاہز نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کی جمع بنائی جائے وَكَذَا أَعْرُبُوا وَأَعَارِبُوا اسی طرح عارب کی جمع اگر عارب بنائی جائے فَلَيَجُوذُ فِي أَعَارِبًا تو عارب میں جاہز نہیں ہے اَنْ يُجْمَعَ کہ اس کی جمع بنائی جائے كَمَا يُجْمَعُ أَكْلُبْ على اقالب جیسے آپ نے جمع بنائی اقلب کی اقالب قلب کی جمع اقلب اقلب کی جمع اقالب بنائی وَأَاصَالٌ على اصائل آسال کی جمع بنائی اصائل فَكَأَنَّ الْجَمْعَ تو کیا مطلب ہوا فَكَأَنَّ الْجَمْعَ فَتَّكَرَّرَ فِيهِمَا گویا کہ جمع اس میں مکرر ہوئی ہے اب گویا ایک ہی جمع نہیں اس میں دو جمع آگئے ہیں تو ایک سبب دو کے قائم مقام کیسا بن رہا ہے کیسا بنتا چلا جارہا ہے اس کو سمجھانے کی توشش کی جارہے ہیں فَنُزِّلَ لِذَٰلِكَ مَنْزِلَةَ جَمْعِنِ اسی لئے اس کو دو جمع کے درجے میں رکھا گیا یہ ایک جمع نہیں ہے دو جمع وہ ایک ہی سبب ہے مگر ایک سبب دو مرتبہ آ رہا ہے گویا کہ اس کی جمع مکرر بنائی جارہے ہیں وَكَذَٰلِكَ سَحْرَاءَ وَحُبْلَ اسی طرح سحراء اور حبلہ کی مثال فَإِنَّ فِيهِمَا اَتْتَأَنِيْسَ وَهُوَ فَرْعٌ عَنِ التَّذْكِيرِ اسی طرح سحراء اور حبلہ غیر منصرف ہیں اس لئے کہ ان میں ایک تانیس ہے اور تانیس فراہ ہے کس کی تذکیر کی وَهُوَ تَأَنِيْسٌ لَازِيمٌ اب یہ تانیس لازمی ہے اب دیکھیں اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا تانیس ایک ہونا ہے تانیس اور ایک ہے لازمی تانیس وہ ایک سبب نہیں ہے دو سبب پائے جا مگر ایک سبب دو کی قائم مقام ہے جہاں تانیس لازمی آتی ہے تانیس لازم آتی ہے وہاں ایک سبب نہیں ہے دو سبب ہدایت انہوں میں بھی آپ نے زینب کی مثال پڑے ہوں گے زینب تانیس نہیں ہے تانیس مانوی ہے تانیس مانوی دو سبب کی قائم مقام ہوتی ہے ایک تانیس ہونا اور پھر لزوم تانیس ہونا منزل اللزوم منزلت تانیس انسان اس کا تانیس پر لازم ہونے کو رکھا گیا تانیس سانی کے جگہ میں یعنی ایک ہے تانیس کا ہونا اور ایک ہے لزوم تانیس کا ہونا لزوم تانیس کو رکھا گیا تانیس سانی کے درجے میں گویا ایک تو تانیس تھی پھر لزو میں تانیس تھی یہ دو سبب پائے گئے وَلِهَذَا الْبَابِ مَكَانٌ اس غیر منصرف کے لیے ہمارے پاس ایک مستقل باب ہے اگر یہاں کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آئی انشاءاللہ آگے سمجھ میں آئیں گے لیکن یہاں جو سمجھانا چاہ رہے ہیں صاحبِ کتاب غیر منصرف کو نہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں غیر منصرف کی حالتِ جری میں جو فتحہ آتا ہے فتحہ علامتِ فریق کے طور پر آ رہا ہے علامتِ اصلی کے طور پر نہیں آ رہا ہے اس کو سمجھانے کے لیے صاحبِ کتاب نے فعاشمہ باب قائم کیا رہا غیر منصرف وَلِهَذَا الْبَابِ مَكَانٌ اس باب کے لیے ایک جگہ ہے يَأْتِ شَرْحُهُ فِيهِ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ آگے اس کی شرع آئے گی اب آگے حکم بتائیں گے وَحُکْمُهُ غیر منصرف کا حکم کیا ہے اَنْ يُجَرَّ بِالْفَتْحَتِ نِيَابَةً عَنِ الْقَسْرَتِ غیر منصرف کو جر دیا جائے گا کس کے ذریعے فتحے کے ذریعے کس کے ذریعے کس کی نیابت میں آنا چاہیے کیا کیا آ رہا ہے حَمَلُوا جَرَّهُ عَلَى نَصَبِهِ انہوں نے جر کو محمول کیا ہے اس کے نصب پر انہوں نے یعنی نحویین نے اہلِ لسان و زبان نے اس کے جر کو محمول کیا کس پر کَمَا أَكَسُ ذَلِكَ فِي الْبَابِ السَّابِقِي جیسے اس کے برعکس بابِ السَّابِقِ میں کر چکے وہاں وہاں نصب کو محمول کیا تھا کسرے پر وہاں نصب کو فتحے کو محمول کیا تھا کسرے پر جیسے آپ مثال دیں گے مَرَرْتُ بِفَاتِمَتَا وَمَسَاجِدَا وَمَسَابِحَا وَصَحَرَاءَا کتنے مثالیں دیئے صاحبِ کتاب نے چار مثالیں دیئے پہلی تانیس ہے تانیسِ لفظی ہے پھر عالمیت ہے جس کو ہم معرفہ کہتے ہیں تو یہ غیر منصریب ہے حالتِ جردی میں فتحے کے ساتھ ہے فاطمہ نام ہے پھر تانیس ہے اسبابِ منع سرف میں سے دو سبب پائے جا رہا ہے مَسَاجِد غیر منصریب ہے کون سا غیر منصریب ہے کون سا سبب پائے جا رہا ہے جمع منتحل جمع کیا پائے جا رہا ہے کس وزن پر ہے مفاعل کے وزن پر ہے تیسری مثال مصابیح دی ہے کیا ہے یہ جمع منتحل جمع ایک سبب کس کی قائم مقام ہے دو سبب کی مقرابہ وہ سہرہ کیا ہے غیر منصریب ہے سبب کتنے پائے جا رہے ہیں ایک پائے جا رہا ہے وہ تانیس لزوم ہے یا لزوم تانیس ہے لزوم تانیس ہے اب یہ جو لزوم تانیس پائے جا رہا ہے ایک تانیس اور ایک لزوم تانیس گویا کہ نحویین نے ایک سبب کو دو سبب قرار رہے ہیں قال اللہ تعالی قرآن مجید سے فوراں اب دلیل دے رہے ہیں وَأَوْحِيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ اگر ان کو بہت گہرائی سے پڑھیں گے تو قرآن مجید میں آپ کو متشابہات نہیں لگیں آپ کو فوراں یاد آئے گا میں نے پڑھا ہے ابراہیم کیا ہے بولی ہے غیر منصریب کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں بولی ہے جلدی ایک اجمع ہے یعنی عجمی نام ہے اور ایک عالمیت ہے ابراہیم وإسماعیل وَإِسْحَاق وَيَعْقُوبُ یہ چاروں نام میں عجمیت بھی پائی جا رہی ہے اور عالمیت بھی ہے معارفہ بھی وَقَالَ تَعَالَ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ محراب کی جمع وَتَمَاثِيلَ تِمْسَال کی جمع وہ بناتے تھے اس کے لئے جو وہ چاہتا تھا محراب میں سے اور تِمْسَال میں سے مجسموں میں سے اب یہ محاریب کس وزن پر ہے مفاعیب اور تَماثِيل وَيُسْتَثْنَا مِن ذَلِكَ سُورَةً ہاں یہ بات یاد رکھنے کی ضرور ہے غیر منصرف کو حالتِ جردی میں فتحائے گا لیکن اس سے دو صورتیں مستثنہ ہیں غیر منصرف کو اگر علیف نام لگ رہا ہے تو پھر یہ اعراب نہیں آئے گا اگر غیر منصرف کی اضافت ہو رہی ہے تو پھر یہ اعراب نہیں آئے گا اصل کے مطابق آئے گا احداہما ان دوسر صورتوں میں سے پہلی صورت اَن تَدْخُلَ عَلَيْهِ الْ آپ اس پر کیا داخل کریں ال کو داخل کریں وَالثَّانِيَتُ اَن يُضَعْفَ دوسری شکل یہ ہے کہ غیر منصرف کی اضافت کی جائے فَإِنَّهُ يُجَرُّ فِيهِمَا بِالْكَسْرَةِ عَلَى الْأَسْلِ تو ان دونوں کو جر دیا جائے گا اس حالت میں کسرے کے ذریعے اصل کے مطابق فَالْأُولَ پہلی مثال وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ دیکھیں اوپر بھی مساجد کی مثال آئی لیکن وہ بغیر علی فلام کے تھی یہاں علی فلام کے ساتھ ہے یہاں اہلتِ جردی میں جردی میں کیا آ رہا ہے کسرہ اصل کے مطابق آ رہا ہے وَالثَّانِيَتُ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم احسنِ تَقْوِيم کیا ہے احسن کیا ہے غیر منصریف ہے اس کی اضافت تقویم کی طرف کی جا رہی ہے حالتِ جردی میں ہے غیر منصریف کس کی وجہ سے فِي حرفِ جرد کی وجہ سے اصل کے مطابق احراب حالتِ جردی میں کسرہ آ رہا ہے اب یہاں صاحبِ کتاب کا بیان ختم ہو گیا اب صاحبِ کتاب کچھ دوسری کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں کچھ لوگوں نے غیر منصریف کو بطورِ مثال سمجھانے کے لئے عثمان کی مثال دی دی انہوں تو صاحبِ کتاب یہاں سے بتائیں گے میں نے جو تمہیں کتاب مطن میں افزل کی مثال دی کیا مثال دی ہے صاحبِ کتاب نے دیکھو یہاں مثال دی ہے بِافزلِكُم افزل کی اضافت کی گئے افزل کا استعمال کی عثمان کی اضافت اگر عثمان کی اضافت کرے تو نقصان کیا ہے افزل کی اضافت کرنے میں فائدہ کیا ہے صاحبِ کتاب پہلی بات یہ بتا وَتَمْثِيلِ فِي الْأَسْلِ یعنی اصل سے مراد کیا ہے مطن یعنی اصلِ کتاب میں میری مثال بِقَوْلِ اس قول کے ذریعے بِافزلِكُم بِافزلِكُم کی مثال دی نا اولا بہتر ہے یہ مثال مِن تَمْثِيلِ بَعْدِهِم بِقَوْلِهِ بعض کی مثال سے جو ان کی قول سے ہے مَرَرْتُ بِعُثمَانِنَا ہمارے عثمان کے پاس سے گزرے اب دیکھئے عثمان کی اضافت کی گئی جس کی وجہ سے عثمان کے نیچے زیر آیا عثمان میں عثمان غیر منصرف ہے نا بولیے کیا کیا ہے کیا پایا جا رہا ہے اس میں عالمیت اور علف نون زائدتان کیا پایا جا رہا ہے علمیت پایا جا رہا ہے اور آ علف نون زائدتان پایا جا رہا اب دیکھئے افضل ایک ایسا کلمہ ہے اس کی اضافت کریں یا اضافت نہ کریں تب بھی وہ غیر منصریف رہتا ہے غیر منصریف افضل میں کیا کیا پائے جا رہا ہے وزن فیل وزن فیل اور وصف پائے جا رہا ہے اب دیکھیں دو سبب اضافت کریں تو بھی یہ دو سبب پائے جا رہا ہے اضافت نہ کریں تب بھی یہ دو سبب پائے جا رہا ہے اگر عثمان کی اضافت کر دیں تو ایک سبب نکل رہا ہے وہ کونسا ہے علمیت ہے کیونکہ معارفہ ہونا ایک ہے معارفہ ہونا اور ایک ہے نکرہ ہونا نکرے میں عمومیت پائی جاتی ہے معارفے میں خصوصیت پائی جاتی ہے آپ کا نام عبدال عبدالسمد ہے یہ خاص ہے سب کے لئے استعمال نہیں ہوتا مگر ولد آپ کے لئے استعمال ہوگا یہ نکرہ ہے سب کے لئے استعمال ہوگا اب عثمان کی اضافت کر رہے ہیں کیا مانا یہاں چار عثمان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ عثمان سب کے لئے عام ہے جب عثمان کی اضافت کرنے کے لئے پہلے تمہیں عثمان کو نکرہ ماننا پڑے گا نہیں سمجھنا جب تک عثمان کو تم نکرہ نہیں مانوگے تب تک اس کی اضافت نہیں کیس کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے عثمان کے اندر جو دو سبب پائے جا رہے تھے اس میں سے ایک سبب گرا رہے ہیں اب تو وہ غیر منصری بھی نہیں رہا اس لئے ہماری مثال بی افضلینا بی افضلیكم یہ بہتر ہے تمہاری مثال بی عثمانینا سے اس لئے کہ افضل کی اضافت کی جائے تب بھی وہ دو سبب باقی ہیں افضل کی اضافت نہ کریں تب بھی وہ دو سبب پائے جا رہے ہیں عثمان کی اضافت نہ ہو تب تو دو سبب پائے جا رہے ہیں اگر عثمان کی اضافت کی جائے یہ ایک سبب تو باقی ہے اور ایک سبب نکل رہا ہے فَإِنَّ الْأَعْلَامَ لَا تُضَافُ حَتَّى تُنَكَّرُ اعلام کی اضافت اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ان کو کیا نہ کیا جائے نکرہ نہ بنایا جائے نکرے میں عمومیت پائی جاتی ہے فَإِذَا سَارَا نَحْوُ عُسْمَانَ نَكْرَا جب عثمان کی جیسی مثال ہو گئی نکرہ تو زَالَ مِنْهُ أَحَدُ السَّبَبَيْنِ دو سبب میں سے ایک سبب زائل ہو گیا اَلْمَانِعَيْنِ لَهُ مِنَ الصَّرف جو روکنے والے تھے اسے صرف سے وَهُوَ الْعَلَمِيَّةِ وہ کیا ہے وہ عالمیت ہے فَدَخَلَ فِي بَابِ مَا يَنْصَرِفُ اگر دو سبب میں سے ایک سبب ختم ہو جائے گا تو وہ باب مَا لَا يَنْصَرِفُ میں نہیں رہے گا وہ کہاں داخل ہوگا وہ باب مَا يَنْصَرِفُ میں داخل ہوگا وہ منصرف میں داخل ہو جائے گا یہ بحث چل رہی ہے غیر منصرف کی غیر منصرف کی بحث چل رہی ہے منصرف کے بحث نہیں چل رہی ہے وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ بحث منصرف کی نہیں چل رہی ہے کہ آپ عثمان کی مثال دیں بحث چل رہی ہے غیر منصرف وَهُمَا مَوْجُودَانِ فِيهِ بِأَفْزَلِكُمْ کی مثال میں دونوں صفت موجود ہیں اَزَفْتَهُ اَمْ لَمْتُزِفُ بِخِلَاؤ بِخِلَافِ اَفْزَلَ برخلاف افزل کے فَإِنَّا مَانِعَهُ مِنَ الصَّرْفِ اس کو صرف سے روکنے والے یعنی تبدیلی سے روکنے والے کون کون سے صفت ہیں اَسِّفَتُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ ایک صفت ہے اور دوسرا وَهُمَا مَوْجُودَانِ فِيهِ اَفْزَل کے اندر وہ دونوں صفت موجود ہیں اَزَفْتَهُ اَمْ لَمْتُزِفُ جب تو اضافت کرے اس کی اور جب تم اس کی اضافت نہ کرے ہر حال میں صفت اور وزن فیل پائی جاتی ہے یہ صاحبِ کتاب نے بِأَفْزَلِكُمْ کی مثال بتائی بعض کتابوں میں الولید کی مثال دیئے صاحبِ کتاب یہاں ایک شیر بتائیں وَكَذَلِكَ تَمْثِيلِ بِالْأَفْزَلِ میری مثال افزل اولا من تمثیل بعضیهم بعض کی مثال سے افزل ہے جیسے انہوں نے رَعِتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدِ مُبَارَكًا شَدیدًا بِأَعْبَاءِ الْخِلَافَةِ كَاهِلُهُ اب دیکھئے اس میں محلِ استشحاد الْيَزِيدَ ہے کیا ہے الْيَزِيدِ الْيَزِيدِ میں کیا کیا پائے جا رہا ہے ایک ہے تاریف بلو بلو اور کیا ہے وزن فیل تو رَعِتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدِ مُبَارَكًا میں نے یزید کے بیٹے ولید کو دیکھا کیا دیکھا مبارک دیکھا ولید ولید ابن یزید کو میں نے بابرکت یقین کیا رَعِتُو کا معنی ہمیشہ دیکھا نہیں یقین کرنے کے معنی آتا ہے رَعِتُ اَيْعَقَنْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدِ مُبَارَكًا میں نے یزید کے بیٹے ولید کو یہ بارے میں یقین کیا بابرکت ہونے کو شَدیدًا بِأَعْبَاءِ الْخِلَافَةِ عَبُعُنْ کی جمع آبا بولی ہے عَبُعُنْ کی جمع آبا بوجھ کو کہتے ہیں عَبُعُنْ آبَاءُ الْخِلَافَةِ خلافت اور حکمرانی کو کہتے ہیں خلافت ہے عَبَاءِ الْخِلَافَةِ خلافت کی ذمہ داریوں سے اس کا کندھا بوجھل ہے شدیدًا بوجھل ہے سخت ہے بِأَعْبَاءِ الْخِلَافَةِ خلافت کے بوجھ سے بوجھل ہے سخت ہے خلافت کے بوجھ سے قَاهِلُهُ اس کے اس کے کندھے اب دیکھو یزید یزید کی مثال دی تم نے یہاں کیا احتمال ہے صاحبِ کتاب بتائیں لِيَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَيَّكُونَ قَدَّرَ فِي يَزِيدٍ أَشِّيَاعَةٍ اب یک یزید میں علمیت ہے اب کیا احتمال ہے کہ شائر نے پہلے مقدر مانا ہو یزید میں الشیعہ شیعہ کہتے ہیں پھیلنے کو پھیلاؤ کو عمومیت کو اشتراک کو جیسے نکرے میں عمومیت ہوتی ہے معرفے میں خصوصیت ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے یزید کا استعمال شائر نے اس طور پر کیا ہو کہ یزید کے اندر پہلے عمومیت الشیعہ الشیعہ کس کو کہتے ہیں عمومیت کو پھیلاؤ کو اشتراک کو صاحبِ شائر نے عمومیت سمجھاؤ فَسَارَ نَكِرَةً وہ نکرہ ہو گیا ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ أَلِّتْتَعْرِیف پھر اس کو معرفہ بنانے کے لئے اس نے عزیف لام کو لائے فَعَلَى هَذَا لَيْسَ فِيهِ اس طریقے سے نہیں ہے اس میں إِلَّا وَزْنُ الْفِعْلِ خاصاً دو سبب پائے نہیں جارے سوائے وزن فیل کے وزن فیل صرف پائے جارہا ہے فعیل کے وزن پر وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَاقِيًا عَلَى 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 عَلَمِيَّتِ ہا یہ بھی ممکن ہے یہاں صاحب کتاب انکار نہیں کر وہ سکتا ہے اس کی عَلَمِيَّتْ بَاقِی ہو اور علی فلام پھر کیوں لائے گیا وَالْزَائِدَةٌ فِيهِ ال کیا ہے اس میں زائد ہے جیسے اس نے گمان کیا ہے جس نے اس کو بطور مثال کے پیش کیا بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہے غیر منصرف کا اعراب حالت جردی میں فتحہ آئے گا سوائے دو صورتوں کے اگر غیر منصرف پر علی فلام آ جائے یا غیر منصرف کی اضافت کی جائے تو پھر حالت جردی میں اصل کے مطابق پسرہ آئے گا امید ہے یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور طاقت دے کہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں وصلا اللہ علی النبی وعلا آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین